اسلام علیکم آج جو ٹوپک ہم جب بسکس کریں گے وہ ہے خواب اور والدین ہم دیکھیں گے کہ دونوں ٹرمز آپس میں کیسے انٹر لنکڈ ہے اور ان لوگوں دونوں ٹرمز آپس میں کیا ریلیشن ہے سب سے بہلے دیکھتے ہیں خواب کیا ہوتا ہے خواب ہر ایک شخص کا ایک فیلم ایک ایمبیشن اور اس دنیا میں جینے کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے محنت کرتا ہے اور اس دنیا میں مطلب اس کے رہنے کے لئے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک میں اس چیز کو چیئیوٹ نگا ہو آپ میں ایک zamپل یہ ترambre چھروں ایک اقزمپل لیتا ہے کہ اب بچہ وہ بچہ میں سوچتا ہے کہ میں کرکٹر بنن میں اب اب وہ بچہ میں بس شوکت ہوتا ہے وہ پہتے ہیں کہ میں کرکٹر بننے میں اب وہ بچہ میں سوچتا ہے میں کرکٹر بننوں چ réseکٹر بننوں چ pedہ ہم محنت بھی کرتا ہے آہستہ 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 اور ہم اس خواب اور والدین دونوں چیزوں کو جو ہم ریلیٹ کریں گے تو ہم تین اگزمپلز لیں گے سب سے پہلے اگزمپل ہم یہ لیں گے کہ جب ایک بچہ خواب دیکھتا ہے اور اس کو پہنے اس پیشن تک پہنچنے کے لئے محنت کرنا چاہتا ہے تو اس میں والدین کا رول کیا ہوتا ہے اور وہ تین اگزمپلز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ بچہ خواب دیکھے گا اور اس کے والدین کے لئے اگزمپل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگزمپل یہ ہے کہ بچہ ہے وہ کہتا ہے اببا جی میں نے کرکٹر بن ٹھیک ہے بیٹا آپ بنو ضرور کرکٹر بنو ٹھیک ہے ہم آپ کو رکے نہیں اسی سے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ٹھیک ہے ہم کرکٹر بننا ہے آپ نے آپ نے آپ کے يکین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر يکین ہو انشاءاللہ آپ ضرور کرکٹر بنو لیکن ہمیں جو بھی کام کرو اس نے آپ کا ہنڈڑ پرسنٹ چاہیے بچہ سن لیتا ہے مینت کرتا ہے آگے یہ نہیں ہوتا کہ آرہو مینت کر لیکن اس ساتھ ہی وہ کرکٹر بن جائے گا بچے کو کام تھا مینت کرنا بچے نے مینت کر لی اب آگے جو اللہ تعالیٰ کو مندوبا وہ اس کے زندگی میں ہو جائے گا دوسری ایزمپل لکھیں اگلی دوسری اجیزمپل ہے کہ ایک بچہ یہی اگزمپل کہ بچہ کہتا ہے اب بجی میں نے کرکٹر بننا ہے اگر اچھا بچبان میں کہتا ہے اب بجی بس کرکٹر بننا ہے میند میں کروں گا بجی میں ٹیلنٹ کی اوتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ بچے میں بائی صاحب چھوٹے ہوتے میں میند کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہ پونس دارا 7th 8th میں اب اس کا دھیان کی صرف ہو تو ہے کرکٹ میں اس کا بڑھائی میں دلنے لگتا وہ صرف پڑھا ہوتا ہے زبردستری وجہ سے اب وہ جب ہوں سے شایمت ایٹھ میں فائنل کا ریزلٹس آتا ہے جس جیسی ریزلٹ آتا ہے نمبر کم ہوتے ہیں ابا جی بلالتے ہیں آو بیٹا جی بلی نمبر تھوڑے ہیں ابا جی نہیں پڑھا تو بس میں ویسی گا مجھے کرٹر بننا ہے اب لوگا جی ابا جی اس کی چاہے پکاؤگر تھوڑا سا زلیل کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے ٹھیک ہے سایون تک ہو گئے بچہ ایٹھ میں چلا جائے گا تھوڑے دن ان کے لئے پڑھے گا پھر لیکن رہی شعب اس کا ہوگا کہ یا کرٹر بنے ٹھیک ہے جی تھوڑے دن پڑھے گا ابا جی بلالتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میرا پڑھڑا ہے لیکن سات سار اس کو اوپا نہیں یار میں نے کرٹر بننا ہے اب ایٹھ کا زلٹ آئے گا پھر نمبر تھوڑے ہوں گے جیسی نمبر تھوڑے ہوں گے ابا جی پھر بلالیں گے ہاؤ بیٹا نمبر تھوڑے ہوں ابا جی مہنت کی تھی نہیں آیا اس دفعہ بھی ابا جی اس کی لئے تھوڑی بہت اس کو زلیلے قسم کا کہہ لیں آپ لوگ کریں گے سمجھائیں گے بیٹا پڑھنا ضروری ٹھیکٹ میں چانس نہیں آپ پڑھ لو ڈگری پاس ہوگی بار میں کھلک سے جانا اس دفعہ بچہ کہے گا ٹھیک ہے اس کے ناؤں گا وہ نائنس میں پرموٹ ہوگا تھوڑی دیر پڑھنا شروع کرے گا اور پھر وہی ریزلٹ آئے گا ابا جی پھلائیں گے ڈانٹیں گے جی اب وہ میٹرک کو پہنچے گا اب وہ کہے گا ٹھیک ہے جی چار دفعہ اس کا میٹرک کے ریزلٹ بھی سیم آئے گا اور وہ کہے گا ابا جی پھلائیں گے اس کو اس دفعہ جب ابا جی اس کو اس کو بتا ہے اس کا باپ اس کو بتا ہے یار یہاں میں پیچھے دنہ کوئی چھوڑ کر جاؤں گا اور یہ جو کرنے جا رہے ایک رسک ہے نہ ہوا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کے باپ نے غلط کیا بلکل ٹھیک کیا ہوا لیکن اب پہلے باپ کی طرح کہتے ہیں ہاں بیٹر ٹھیک آپ کر سکتے ہو کرو محنت کرو انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا یہ باپ نے سیٹھے طرح کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں آگے فائدہ ہی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں آگے چلو بن بھی جاؤ بھی ڈگری بھی پاس نہیں ہوگی ایک دن کیا ہوگا بیلے بیٹھے ہوگا لیکن یہ بچہ جو ہے بلکل امید چھوڑ دیتا ہے اس کی اچھے بلی سارے خاندان کی طرف سے ہو جاتی ہے یہ کہتا ہے اچھا میں نے کرکٹ کھیلنا ہے اپنے خواب پر ایک طرف کر دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایفیسی کرے گا میڈیکل انجینرنگ جو بھی کر کے ایک دن آئے گا بھائی ساتھ یہ بچہ بھی نوکری کر کر کے انڈ ہو جائے گا تیسری کے سمجھیں ہوتی ہے تیسری کے سمجھیں ہوتی ہے کہ بھائی کسی طرح بچہ ہوگا کہ گا بھائی ٹریکٹر بننا ہے لوج اس کے بچ اسے بھائی سے کہہ دیں گے نہیں بیٹا تو کھیلی نہیں سکتا فارا کہیں گے یہ ہے انہی چیز بس اس بچپن سے کہیں گے نہیں بیٹا تو انہی نہیں کرنا کرنا ہی نہیں بات یہ چیز ہمارے معاشرے میں سمجھی غلط سمجھ جاتی ہے بس بھائی تو انہی نہیں کرنا بچہ ادھر سے کہ یار میرا خواب تھا یہ وہ وہ بچہ ہو جائے گا باغی اب وہ نہ آگے پڑے گا نہ کچھ اور کرے گا بس اس کی زندگی ماں باپ وہ تن کرتا 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 وہ ایک طرف ہو جائے گا اس کی بھی زندگی بھی میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اب پہلی قسم کا بچہ دیکھ اس کے باپ میں اس کو کس طریقے سے انڈل کیا دیکھو بیٹا پڑھنا بھی لازمی ہے آپ کا پیشن ہے فالو کرو ٹھیک ہے لیکن ڈگری پاس رکھو ڈگری رکھو پڑھائی ساتھ رکھو کہیں نہیں بھی زندگی میں کام آ جائے گی لیکن اگر آپ بچے کو یہ کر کے رکھیں نہیں فائدہ نہیں کرے گا نہیں اب وہ جو باقی دو بچے تھے جو میں نے بات میں دو اگزمپلز دیں ان کا کیا ہوگا اس کے طرح زندگی گزار جائیں گے ان کے بھی بچے ہوں گے ان کو بھی نہیں خواب فالو کرنے دیں گے اسی طرح وہ بھی ایک دن بلکل سائیڈ پہ ہو جائیں گے بس زندگی گزار کے چلے جائیں گے یہ بات میں بلکل نہیں کرنا کہ آپ انہیں والدین کی نا سنیں والدین والدین کا بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کو جو ایک بات بات کرتا ہے ابھی جو دو آخری اگزمپلز ہیں کیا اس کے باپ دن نہیں کرتا کہ میرا بیٹا جو کر رہا ہے وہ ایک دن اس میں ضرور کامیاب ہو دیر وہ تیرتا ہے کیوں وہ دنیا دیکھ شکو ہوتا وہ کرتا ہے یار آج آج تو اس کو میری سپورٹ کل کو اس کو میری سپورٹ نہیں ہوگی یہ کیا کرے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرا باپ میرا دشمن ہے نہیں بھئی یہ بات نہیں ہے آپ کا باپ آپ کی بھلائی کے لئے کام کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ یار میرا باپ تو میرے دشمن ہے مجھے کرنے نہیں دیتا ہی ہے آپ باغی ہو جاتے ہیں اور یہ خواب فالو کریں ضرور فالو کرنے چاہیے خواب میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں یہ تو میں نے آپ کو ایک زمپل دی کرکٹ کے اور سپورٹ سے لحاظ سے کئی خواب ہوتے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے کیا نائن ٹین میں بچے وہ سبجیکٹ چیوز کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے اسے درہ ابا جی کو کہتا ہے ابا جی میں نے نہ ڈاکٹر بننا ہے ابا جی کہتا ہے اچھا بیٹا ڈاکٹر تو رہے ہیں کیا کرو گے آئے دی نہیں تجاہ جی ہے وہ انجینئر بچے اور اس بچے کو میت فزارہ پسند ہوگا وہ بچے کیا کرے گا ابا جی نے کہہ دی ہے اس کے دل سے میڈیکل لوٹ جائے گی اب وہ انجینئر نے کیوں کرے گا زفادستی ہے اور جب پوچھیں گے ابا جی تو کہ وہ نہیں زفادستی نہیں ہوگا تو اس کو صحیح رہا دکھاتی ٹھیک ہے ابا جی کی بات سو فیصد درستہ میڈیکل کے بچے رول رہے ہیں لیکن یہ بات بلکل کیا نقل ہوتا کہ پڑھو انہیں میڈیکل سارے میڈیکل چھوڑ دیں کیا کریں گے سارے انجینئر بنجھے نہیں آپ بچہ کہہ رہے ٹھیک ہے والدین کو صرف یہ چاہیے کہ آپ اتنا کرو کیار بیٹا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ جو میڈیکل علیوی بات اس میں بھی اس کے بعد بلکل سو فیصد درستہ کیا ہو لیکن اگر وہ اتنی بات کرتا ہے دیکھو بیٹا آپ میں میڈیکل پڑھنی ہے پڑھو ٹھیک ہے میرے ترس اجازت ہے کیونکہ فیچر آپ کا سارے کچھ آپ کا لیکن جو بھی کرو اس میں مجھے آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ چاہیے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یقین اپنے اپنے اپر کیار دو سال واجہ میں فیس ہی کروں گا تو میں ایم بی بی ایس یا کوئی بھی جو آپ کی فیلڈ آپ اس میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے میرے طرف سے اجازت ہے جو آپ آپ کو منع نہیں کرتے کسی چیز سے لیکن اب بلکلی سیری طرح یہ کہہ دیا کہ یار نہیں کھوٹر رول یہ وہ بچوں کا دل اتر جاتا اب پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو یقین مانے پڑھائی بہت ضروری ہے اتنی ضروری ہے پڑھائی کہ آپ ہمیں لگتا نا ہم سارے میکسیمم پاکستان میں کلاس جو ہی میڈل کلاس فیملی ہے میڈل کلاس کی لوگوں اتنا پتا ہوتا ہے کہ یار میرا باپ جس طریقے سے کمار ہے وہ مجھے اچھا بھی کھلا رہا ہے تھوڑا سا روک کے یعنی دونوں چیزیں مکس اپ کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں اب اس کے باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ فرض گروہ میڈیکل کی فیڈ میں چلے جاتا دو سال دی رہ دیتے کیا کرے گا میرے پاس اتنے ہیں ہی نہیں اس کو میں ہوتا ہے بھائی وہ کہتے ہیں میرا بیٹا کل کو رہ گیا تو کیا ان کو اس چیز در ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ اس کے لئے سلوشن کیا ہو نہ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لئے بھائی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اٹھکی کیا پڑھو ایک بندہ کرکٹ کی اگزامپل لے لیتے ہیں وہ کرکٹر جب تک میرے اچھے نمبر آتے رہیں گے جس طرح کرکٹر نیٹ کرتا میں کھیلتا اور میند کروں گا اس میں بھی جہاں میرے نمبر کم ہوئے جہاں آپ کو لگے کہ کرکٹ کی طرف زیادہ دو جا رہا ہوں آپ اس دن مجھے کہیے گا میں چھوڑ دوں گا اصل بندہ خواب کو فالو کرنے ملے دونوں چیزیں نہ باپ اس کا رسوہ ہوگا نہ اس کا زمیر ہوگا وہ اپنے زمیر کو بھی خوش رکھے گا اس چیز سے وہ اپنے باپ کو بھی خوش رکھے گا یار آم مجھے آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے آپ اگر خواب کو فالو کر جاتے ہیں تب بھی آپ کے باپ کو کیا ملنا آپ نہیں کرتے تب بھی ان کو کچھ نہیں آگا آپ اگر رول جاتے نا انہوں نے تو زندگی گزار لی اپنی اصل ان کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ آگے جائے میرے سے بھی اوپر جائے بس صرف اس چیز سے ڈرتے وہ ہمیشہ میں روکتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو یہ چیز مطلب ہے کیار آپ لوگ چھوڑ دیں کہ جائے نہیں محنت کرو اپنے خواب تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت کرو کہ دنیا دیکھتی رہ جائے یہ تو کرے نہیں سکتا تھا اب ہمارے مقسمو عام کیا کرتی ہیں جتنے بچے ہیں ہمارے جو انسٹرز ہوتے ہمارے انیشیئیٹی انشارڈ میں یہ بات کہ زندگی بہت مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہماری اس کو live the life to the fullest اس کو آپ اتنا جی لو کہ آپ انڈ پر یہ نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا لوگوں کہنے پر یہ جی لیا لوگوں کہنے پر وہ جی لیا جس دن ہم لوگ اس بات سے کماوگے اچھا برا اپنے لئے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کروگے اپنے آپ کو اتنا قابل بنو کہ آپ اپنے ڈریم تک آپ پہن سکو آپ فٹوگریفی پسند ہے جو دل کرتا کرو لیکن یہ نا ہمیشہ کرو کہ میرا باب میرے والدن مجھے چیز روک رہے ہیں یار وہ کسی وجہ سے روک رہے ہیں آپ نے دنیا نہیں دیکھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا سارا سال انہی سال کسی کو لگتا ہے کہ بھائی میں تو بڑی کوئی بلا چیز میں یہ بھی کر لوں اببا جی کو کیا پتا اپرانے زمانے نے نہیں اببا جی نہ آپ کا ضمیر آپ سے اداس ہو اببا جی اداس ہو آپ ایسے مقام تک ان کی زندگی میں پہنچ کر دکھاؤ کہ رش کریں میرا بیٹا اس نے مجھ سے بات کی تھی اور اس بات پر پورا ہوتا رہا جب آپ ایک مقام تک پہنچ جگے آپ اپنا ضمیر سیڈیسفی ہو اب آپ اسی طرح کہ میڈیکل رہے جاتے ہیں یہ پھر انجینئرنگ چھوز اگر انجینئرنگ ایک میڈیکل کا بچہ اس کو دل کرتا ہے میڈیکل پڑھنے کو اب بچہ پڑھا دیتے ہیں اب ایک فیصلہ کر لیا انجینئرنگ کرنی تو انجینئر بن کے نکلو ایک انجینئر بن کے نکلو دنیا رشت کرتی رہے یا پھر اس چیز کو چوز ہی نہ کرو یہ نہ کرو زبدست ہی پڑھو اب جی نے کہ دیا کہ بھائی یا گھرلوں نے کسی نے بھی کہا دیا کہ بھائی آپ پروفیشن چوز کرنا ہے یا تو اسی ٹیم منع کر دو کہ منع اس سے نہیں ہونا یا اگر چوز کر لیا آپ اپنے ایک سٹپ پیچھے آگئے تو اس چیز کو اتنا آگے لے کر جو دنیا یاد کرے اور دیکھ لینا ایک دن وہی چیز آپ جو گھرلوں نے مشورہ دیا تھا باپ نے مشورہ دیا تھا وہ اتنا آگے تک لے کر جائے گے کہ دیکھتے رہے گے کہ کاش باپ پہلے سن لیتا اور نہ میں ان سے بتمیزی کرتا نہ انہیں بھرا بھلا کہتا ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کے لئے محنت کرو یہ دو چیز ہیں جیز کو میں ایکسپلین اپنے طریقے سے کر سکتا نہ کہ خواب اور والدین دونوں چیز میں کیسے انٹر لنگ ہیں اس لئے اور جاتے جاتے فائنل ایسل یہی ہے کہ اپنے خواب کو فالو کرو جو آپ کرنا چاہتے ہو صرف یہ جب بھی کوئی آپ لگ کیا میں تو بالکل عجیب سے زندگی ہوتی جار ہمیشہ سوچ ساٹھ پینسٹ سال کی زندگی ہے اس میں میں اللہ کو بھی راضی کرنا میں دنیا کے رنگینیوں سے دور بھی رہنا کرنا بھی ہے نہیں بھی کرنا ہی جو بھی کرنی ہے اللہ کو خوش رکھنا جنت بھی کمانی ہے بس اس طرح کی زندگی گزارو کہ ہر چیز کر سکو آپ لوگ ساٹھ پینسٹ ساٹھ کی زندگی میں آپ سب کچھ کر جو چیز بھی کر جو سب کام کرو کہ مرنے کے بعد لوگ یاد رکھے ہاں بھئی اس بندے نے کام کیا تھا اور آج دنیا اسے فائدہ اٹھا رہی ہے یہ نہ کرو کہ یار ٹھیک ہے آپ ایک لیول دکھ جاتے ہو اپنے آپ کو اتنا اوپر منوال لیتے کرتے کراتے کیا ہو جا جب آپ کا گروج ہوگا دنیا یاد رکھی ہاں بھئی بندہ تھا کھیلتا تھا پڑھتا تھا اس مقام پہ جو بھی تھا مرج ہوگئے انڈ پہ کیا ہوگا وہ بندہ یاد رکھا جائے جس نے دنیا کے لیے کوئی کام کیا ہوگا اس لئے یہ کوشش کرو محنت سے کام کرو کوئی محنت کریں ہوں اور پھر دعائیں دو گے کہ میرے بھا جی میرے والی سب بھیک کہتے تھے اور آج میں اس مقام پر پہنچ اور جب بھیک لائف انڈ ہو جائے گی پھر بھیک 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 زندگی میں پوری زندگی جی چکا ہوں میں یہ بھی کیا بھیک بھیک اور بندے جو لوگوں کے سنگے یہ نہیں ہو تیرے سے نہیں ہو یہ فائدہ نہیں ہے لوگ کرتے نہیں نوکری نہیں یہ نہیں کیا کروگے انڈ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسک بادہ تیا وہ تم سے کوئی مائی کلار بھی نہیں سنگ سکتا اتنا عدیس تم ملنا ہی ملنا ہی ہی آج کی ویڈیو میں ملتا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز بھی بناتے رہیں اگر ویڈیو پسند لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو